کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ساری اب کانٹروورسی بن گئی ہے کازی فائز صاحب کو سیجے لگنا چاہیے اس کا کانسٹیوشنل کورٹ کا میں تو کہتا ہوں کازی صاحب کے پاس دو اپ چیویسز ہیں میں نے بار بار یہ کہا ہے میں ان کو نہیں جانتا میرے کوئی ذاتی ان سے تعلق نہیں ہے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی تھی میں ان کے اس ٹانس کا قائل تھا آج نہیں ہوں بدکسنتی سے ان کے دو راستے ہیں ایک عزت کا راستہ ہے ایک دو یا تین سال یا تین پانچ سال کی نوکری ہے اس کا فیصلہ کر لیں کیا چاہیے فیصلہ بھی آخر کار لوگوں نے خود ہی کرنا ہوتا ہے یہ چویسز ہوتی ہے زندگی میں چویسز آتی ہے لیگیسی یہ ہوتی ہے لیگیسی آپ کریئٹ نہیں کرتے لیگیسی لوگ آپ کے کسی عمل کو کیسے جج کرتے ہیں یہ لیگیسی ہوتی ہے میں نے بہت سے لوگوں سنے میں لیگیسی بنا رہا ہوں لیگیسی بنتی نہیں ہے شاید صاحب یہ بتائیں کہ عدالت نے ایک فیصلہ دیا اوکالت یہ ٹھیک ہے ایک الادہ بحث ہے میرا اپنا ذاتی خیالی ہے کہ مجھے یا یا افریدی صاحب کا فیصلہ بڑا پسند ہوں حالانکہ میں یہ بھی فیصلہ بڑا ہے مرکسس میں بھی انہوں نے لکھے اس میں بھی ہیں اریلیونٹ بات ہے کہ آپ کو پسند ہے نہیں پسند اب انکریزنگلی افہان صدیقی صاحب میں آج پوری پریس کانفرنس کی کال انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں وہ آئین اور قانون کی اسیمبلی جس طرح آپ نے کہا فارم 47 کی اسیمبلی کس طرح اس کو ڈیفینڈ کریں غلطی ہو گئی تو کیا کریں کیا کرنا چاہیے فیصلہ تسلیم کریں جو آپ نے ریزرڈ سیٹ فیصلہ ہے آپ کو فیصلہ تسلیم کرنا پڑے گا پھر یوسوز گلائن سب کیوں گھر گئے تھے نہ جاتے میاں صاحب کیوں گھر گئے تھے نہ جاتے نہ جاتے میں جاتے نہیں مانتا ہوں جوڑ بولتے ہیں یہ غلط فیصلہ ہے انہوں نے سر خم کیا غلط تھا میں دونوں فیصلے میں ہی کہتا ہوں ابھی کہہ رہے ہیں آپ وقت بدل گئے وہ اور وقت تھے ابھی کیا وقت ہے وہی لوگ ہیں وہی لوگ ہیں آپ مزاج بدل گئے ہیں آپ یوسوز گلائن سب کی پارٹی ہی ہے میاں صاحب خود ہیں اس وقت سب پارٹی سیون پہ نہیں آئے ہوئے تھے نہیں جو بھی آئے ہوئے نہیں پھر آج تو زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے نا کہ اگر فارم فورٹی فائب کی حکومتیں بھی ٹوٹ سکتی ہیں ایک غلط فیصلے پر مانا انہوں نے بنا انہوں نے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں جاتا ہوں گھر کیا کر لوگے ٹھیک تو اس لیے یہ روایت مت پیدا کریں یہ مت کریں کہ آپ نے قانون دیکھا جو پاس ہوئے جو ایک ایک شک نکال کر سترہ سے اٹھارہ سے آپ یہ کونسی کونسی سوچ ہے دیکھیں سوبرینٹی جو ہے وہ ٹوٹل نہیں ہوتی سوبرینٹی کی بھی حدود ہے کل اگر ایک پارلیمان آپ کی سارے فنڈیمیلل رائز ختم کر دیتا ہے آرٹیکل ون سے اٹھارہ تک اڑا دیتا ہے کیا کریں گے کیا وہ ترمیم ہو جائے گی کبھی نہیں ہوگی سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے سٹائک ڈاؤن کر دیں آج یہ فنڈیمیلل رائز کو چھیڑتے ہیں سوبرینٹی کی ذمہ داری ہے کہ سٹائک ڈاؤن کریں یہ حق حاصل نہیں ہے آئینی پورٹ ہی نہیں ہوگا سٹائک ڈاؤن کرنے کے لیے جب بنے گا تو دیکھیں گے اس سے پہلے سٹائک ڈاؤن کریں یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس قسم کے اختیارات ایک اسمبلی کو دے دیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہتے ہوتے تھے نا دستانیں اتر رہے ہیں آپ کسی کو فرق نہیں پڑتا شاید اب میرا مفاد کس چیز میں صرف اس بات کا ملک کو فرق پڑتا ہے ملک نہیں چلتے اس طرح اور میں آپ کو آج بتا دوں آپ کی عمر مجھ سے کم ہے آپ ادھر ہی ہوں گے یہ جو بنا رہے ہیں اس کا کیا پتا یہ جو اس کا کوئی پتا نہیں کہ میں ادھر ہوں نہیں نہیں انشاءاللہ دو ادھرے ہو سنجھ آپ دیکھیں گے انہی میں سے جو آج پاس کر رہے ہیں یہ ادھر جائیں گے جو فنٹمیلڈیا رائٹ چھیڑ رہے ہیں ہر چیز دنیا کی چھے رمجھے کونٹ کوٹ مجھے بتا دیں کس نے کب کھایا کونٹونجاڈا چاہیے کسی ودارہ دین میں کبھی کھایا سپریلی کھایا کونٹینا چاہیے آپ نے پچھلے سال چہتے ہیں تین رکھنے کبیٹی ہو سپریم کورٹ کے اندر ایک کمیٹی یا بینچ ہو جو کانسٹوشنل رشد کو دیکھیں آج آج آپ پوچھ لیں نا صدر صاحب پوچھ سکتے ہیں جوڈیشری سے کہ بھئی آپ بتائیں کانسٹوشنل کورٹ ہونے چاہیے کیا نہیں ہونے چاہیے پوچھ لیں لیکن آپ ہوگا یہ کانسٹوشنل میم ہو جائے گی اگر کوئی پروبلم کھڑی ہونے والی کوئی بات کرے گا بھی وہ کہیں کہ کانسٹوشنل کورٹ بنا نہیں ہے اب یہ معاملات صرف آئینی کورٹ میں جا سکتے ہیں یہ بتائیں اس میں یہ بھی ہے ملٹری ٹرائلز اور آج بھی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ سنسیٹ کلوس کے ساتھ لگتا ہے عمران خان کا پوی ٹی ایک کا خیال ہے کہ عمران خان کا ہوگا ٹرائل اس کورٹ میں ہونا چاہیے نہیں ملٹری ٹرائل کس صورت میں نائیز میں کا نائیز میں کا ملٹری ٹرائل اگر آرمی ایکٹ ٹوٹا ہے آرمی ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے اس کے اندر چارجز بنتے ہیں تو ملٹری ٹرائل سیولین کا ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ میں ملٹری کورٹ کوئی سٹیننگ کورٹ نہیں ہے مارشلہ کورٹ ہیں سمری ٹرائل پروسیڈنگ سے وہ آج بھی آج موجود ہے آج بھی آرمی ایکٹ کے اندر موجود ہے بڑا کلیر ہے کہ کس طرح کوئی سیولین بھی ٹرائل ہو سکتا ہے اور اس میں بڑا کلیر ہے کہ اگر آرمی اسٹریڈیشنز میں حملہ ہوا ہے تو اس میں اگر سیولین ملابس ہے اس کانسپریسی میں اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے کچھ سیاسی ریاکشن تو نہیں اس کا آئے گا نہیں سیاسی ریاکشن تو بالکل آئے گا آپ دیکھیں سیاستدانوں کے جمہوری حکومتوں میں ملٹری ٹرائل آپ نہیں کر سکتے یہ روایت درست نہیں ہے آپ نے نکوش کیا خاص پر عبدالعظم کو اگر ٹرائل کرنا شروع کر دے آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے اس کو